السلام علیکم ناظرین سوشل میڈیا کے اوپر مفتی تارک مسعود صاحب کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ کی گستاخی کی ہے انہوں نے اور ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ ارسٹ مفتی تارک مسعود صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور کوئی بھی اگر حضرت علی کی گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہے اور مرتد ہے اور یہ جو بیان بنیاد بنا کر یہ مفتی تارک مسعود صاحب پر بلیم کر رہے ہیں ان کو الزام ٹھیرا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیان نہیں تھا یہ سوال جواب کی نشستی سوال کیا گیا جہیز کے بارے میں جہیز کے بارے میں انہوں نے جب بولا کہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے اور انہوں نے جس طرح وہ تنظیہ الفاظ میں کہتے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے حضرت علی کی بات کی حضرت علی کی مثال لے کر اس کے بعد عوام کو بتا رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی بیٹیاں نہ دیں جو آپ کو سنبھال نہیں سکتے اور وہ جو داماد ہیں وہ غریب بن کر جہیز لیتے ہیں جہیز بھٹوڑتے ہیں اس کے خلاف بات کر رہے تھے اور عوام کو ایجوگیٹ کر رہے تھے اور اس بنیاد کو بنا کر اس بات کو حضرت علی سے منصوب کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس سے عوام میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے اور ایک فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے ابھی مفتی تاریخ مسعود صاحب کا وضاحتی بیان بھی آ چکا ہے اور انہوں نے اس کو کنڈیم کیا اور بتایا ہے کہ جو اصل بات ہے وضاحت کی ہے اس بیان کی آپ میں ویڈیو کے اینڈ میں وہ شیئر بھی کر دوں گا آپ وہ بلکل پورا دیکھ لیجئے اور اپنے آپ کو اس ذہن کو صاف کر لیجئے اور کلیر کر لیجئے کہ اصل ہوا کیا ہے اور یہ لوگ کیا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو حضرت علی کی گستاخی کے بارے میں میرا کلپ چلائے آئے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کا حضرت علی سے محبت ہمارے بھی ایمان کا جز ہے شیعہ حضرات کی نظر میں بھی وہ قابل احترام ہے تو میرا خیال ہے کہ شیعہ سنی فسادات کی کوئی کوشش معلوم ہوتی ہے شیعہ علماء سے بھی میری بات چیت رہی ہے پہلے بھی ہمیشہ سے بھی اہلِ بیعت کی محبت میں تو سب مشترک ہیں تو یہ کوئی فسادات والی صورت معلوم ہوتی ہے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ میں کسی غریب کی توہین نہیں کر رہا اس میں 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 اس داماد کی توہین کر رہا ہوں جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو غریب ثابت کرتا ہے اور لاکھوں روپے کا جہیز لیتا ہے خدا نہ خواستہ اگر غریب کی توہین میری مقصد ہوتی اور تو پھر تو سب سے بڑے مسکین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے گھر میں چالیس ساری جن چولا نہیں جلتا تھا تو کیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروں گا یا میں اہلِ بیعت کی توہین کروں گا تو یہ پورا بیان جس سیاق و سباق میں ہے اس میں اتنا برا بلا جو آدمی کسی کو کہہ رہا ہے تو وہ اس داماد کو کہہ رہا ہے جو جو گھنہ بن کے جہیز لے رہا ہوتا ہے تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے کم بخر ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا منوس معذرت کے ساتھ اور ڈینر سیڈ بھی نہیں خرید سکتا واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو بولے اب در پاس دیلہ نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو میرے ہمیشہ جہیز کے خلاف بیانات ہوتے رہے ہیں اور میں جہیز لینے والے داماد کو اسی طرح سخت الفاظ سے یاد کرتا ہوں تو یہاں اس جہیز لینے والے شخص کو برا بلا کہا جا رہا ہے جو لالچی ہونے کی بیس پر جہیز لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تو بھئی ہمارے ایمان کا جز ہے اور میرے بہت سارے بیانات ہیں حضرت علی کی فضیلت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کا میں سوچ بھی نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں جو آدمی حضرت علی کی توہین کرے وہ اسی وقت مرتد ہے اسلام سے خارج ہے وہ تو اس لیے میرے بیان کو غلط کٹنگ کر کے نہ چلائے جائے اور اس کو ایشو نہ بنایا جائے اور سہچ سنجیدہ شیعہ علماء بھی اس کی حوصلہ وزائی نہیں کریں گے جو میرے ساتھ بعض لوگوں نے جو حرکت کی ہے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کرتا ہوں اور حضرت علی سے محبت کو ایمان کا جز سمجھتا ہوں اور حضرت علی کی توہین کرنے والے کو اسلام سے خارج سمجھتا ہوں